السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دنیں ملی بھائیوں بہنوں آج کے اس توحید سریز ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بداعت کسے کہتے ہیں حضورت نا سنگی رہتے ہیں نا یہ عمل سنت ہے یہ عمل بداعت ہے آج ہم یہ ویڈیو میں دیا جانیں گے کہ بداعت کی ریالٹی کیا ہے بداعت کہتے کسے ہیں اور سنت کی ریالٹی کیا ہے سنت کہتے کسے سنت کس چیز کا نام ہے دوستو اگر آپ کوئی اس کے مطالق نہیں معلوم تو آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے رہیے سوال کہ دین اسلام میں بداعت سے کیا مراد ہے جواب کہ دین اسلام میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی کرنے کو بداعت کہتے ہیں دین اسلام کے اندر جو احکام شریعہ ہے اس شریعہ کے اندر گھٹانا یا بڑھانے کا نام ہی بداعت ہے عربیٹانی کا لفظ ترجمہ آتا ہے کہ نئی چیز فرمان الہی ہے کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریعہ کے باری طالعہ رکھتے ہیں جو ان کو دین کا وہ راستہ بتاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں لیا حدیث نبی ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہوگی دین کے اندر کوئی ایسی بات بتا دی یا ایسا کام کیا جو دین اسلام میں نہیں ہے تو یہی کیا ہے بداعت ہے اب سور پہ جا ہوتا ہے کیا دین اسلام میں بداعت حسنہ کا عدود ہے یہاں پہ دو قسم ہو جاتی ہے کہ بداعت حسنہ اور ایک بداعت صحیح وہ نئی چیزیں جو چھت تھا اور وہ نئی چیزیں جو بہت بڑی ہیں تو یہاں پہ بداعت حسنہ کے بارے میں سوار ہے کہ کیا یہ چیز چاہی ہے یا نہیں ہے جواب ہرگز نہیں کیونکہ دین اسلام میں ہر بداعت گنگاہی ہے اور بداعت یہ ہے کہ دین میں کسی نئے کام کو نیکی سمجھ کر رواز دینا اور اختیار کرنا ہے بداعت کہتے کسی ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز کو نیکی سمجھ کر نیکی سمجھ کر کیا کرنا رواز دینا اور اختیار کرنا کہ اس کام کے ساتھ ثواب و عذاب کا عقبہ بھی وابستہ ہو اور اس کام کو دین کا فریضہ بھی سمجھ جاتا ہو یا کسی سنت سے ثابت عمل سورحہ میں اضافہ یا کمی اپنی مرضی یا کسی امام و عالم کے کہنے پر کر دینا یہ دونوں صورتیں مردود ہیں بداعت کے دفاع میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یوں ہم یہ نیا کام نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں اگر یہ بداعت ہے یا صحیح نہیں ہے تو اس کی اس کی ممانیت دکھاؤ یعنی کوئی شخص اگر پوچھتا ہے یا کہتا ہے یا سوال کرتا ہے ہم جسے نیکی سمجھ کر رہے ہیں اگر اس کی ممانیت ہے تو دکھاؤ تو دوستو اس سے نیاز رکھنی چاہیے کہ یہ ایک باطل حیلہ ہے باطل بہانہ ہے میرے بھائی اگر یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اختیار کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے ہیں لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام ہوا ہی نہیں اس لیے اس کی ممانیت ہی کتبہ حادث میں مجبور نہیں آپ نے چونکہ یہ قانون بتا دیا کہ جس کام پر ہمارے حکم کی مہر نہ ہو وہ مردود ہے اور یہ کہ جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے ایسے تمام حیلے بہانے راہ سنت سے فرار کے ذرائع ہیں اس طرح کی جو حیلے بہانے کرتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے تو دلیل دکھاؤ اس طرح دوستی بات یہ کرتے ہیں یہ سب چیزیں سنت سے بھاگنے کا ذریعہ ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام جو بدعات کے تحقیق میں قسوٹی اور قانون کا درجہ رکھتے ہیں یہی ان تمام بدعات کی ممانیت کی دلیل ہے حضرت نبی ہے وَكُلُّ بدعات ظُلَالَ وَكُلُّ ظُلَالَ فِي الْنَار کہ ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں گرانے کا باعث ہے یہ ہم ہر خدوے میں سنت رہتی ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں سنت حسنہ ہے یعنی کوئی ایسی سنت جو بہت زیادہ بہتر ہو اس طرح کی کوئی چیز ہے جواب اسلام میں سنت حسنہ کا وجود ہے حدیث نبی ہے جو شخص اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے اسے اس اچھے کام کا عجر ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا مجموع عجر بھی ملتا ہے اسی دو چند عجر ملنے پر دونوں میں سے کسی دوسرے کے عجر میں کمی نہیں کی جائے گی دونوں شخص کو ملے گا جو بعد میں عمل کرتا ہے اس کو بھی اور جو جو ایجاد کرتا ہے جو بناتا ہے نیک کام اس کو بھی سوال اب یہ اگلے سوال یہ ہے کہ مسلمان کو غلبہ کب حاضر ہوگا بہت امپرٹنس سوال ہے مسلمان کب غالبہ سکتا ہے اس کا جواب ہے کہ جب مسلمان شریعت متحرہ کتاب اللہ اور احادیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل اپنی زندگے میں کیا کر لیں نافذ کریں گے تو کر دیں گے تب ہی جو مسلمان غلبہ پا سکتا ہے سنت جس کے کوئی منظر یہ امور ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے نمبر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انفرادی سطح پر عمل پیرا ہوں گے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کریں گے لیکن کہ اللہ ابراہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود اور دوسری بات کہ شرک کی تمام اقسام سے دستبردار ہو جائیں گے اللہ کے دشمنوں سے نمٹنے جہاد کے لئے حسب طاقت تیار کریں گے اپنے آپ کو اللہ کے رسولوں سے نمٹنے کے لئے تیار رکھیں گے فرمائے الہی ہے یا ایوہ اللہ انت انسور اللہ انسور ویس ثبت اقدام اکم سنی محمد آیت نمبر سات اے امان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم مضبوط جمع دے گا اللہ تعالیٰ وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا مالک بنا چکا ہے کہ ان کے لئے اس دین کو نظمت دنیادوں پر قائم کر دے گا جسی اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو ہم سے بدل دے گا اور میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تب اللہ رب العالمین برواتہ یہ شرائط ہے اسے شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہی مسلمان غلبہ پاسکتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسنایا ہو تو پلیز آپ لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولے اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی سبسکرائب کلک کر کے ہماری چینل کو سبسکر کر کرنے تاکہ آپ کو ملتا رہی دینی اسلامی اسلاحی ویڈیو ملتا